ہیلو ایوریوان مدھو والا سوامی میرے ویلوگ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں کیسے ہو آپ سواب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوگے اور سبی کو روپ چودس کی بہت 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 ہاردیک شب کامنا ہے یہاں میں نے سوامی جی کا ناستے کی تیاری کر دی دودھ جو ہے گرم کرنے کے لئے چڑھا دیا میں نے اور میں نے تھائرائڈ کی گولی اور ایلو ویرا کا جوس وغیرہ جو لیتی ہوں وہ پی لیا اس کے بعد میں آدھا گھنٹے کا گیپ دے کے پھر میں بنا رہی ہوں چائے چائے میں میں الائچی اور ادرک دونوں ڈالتی ہوں گائز مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور آج روپ چودس ہے تو آج جو ہے پارلر میں بہت زیادہ بھیڑ رہے گی اور آج مجھے لڑکیوں کو ڈریس وغیرہ بھی دلوانی ہے اور میں ان کو کیا کیا دوں گی آپ دیکھئے گا آگے آگے کیسے ڈریس میں لے کے آئی ہوں کیا لائی ہوں آج کا دن ہمارا کیسا نکلا اور بہت اچھا آج کا دن نکلا میری جو فیوریٹ دیدی ہے آج میں پارلر میں نیچے کلیزنگ اور میں نے کروائی تھی تھریڈنگ منوائی تھی تو جب میں کلیزنگ کروائی تھی تب ہی میری فیوریٹ دیدی آئی تھی یہاں چائے اور ٹوست میں نے لے لیا ہے آج چائے میں نے خود نہیں بنائی تھی سوامی جی کام کر رہے تھے تو بس آگئی میں بالکنی میں چائے پیوں گی بھجن سنوں گی یہاں پر اور پیپر پڑھوں گی تھوڑی بہت دیر یہاں پر ریسٹ کروں گی اس کے بعد میں میں میرا کام کروں گی کیونکہ مجھے بالکنی میں بیٹھنا اور صبح کا جو ماحول ہوتا ہے باہر کا وہ دیکھنا بہت پسند ہے اور پھر بس یہ سوامی جی کام کر کے میرے پاس آکے بیٹھ گئے دیکھئے کیسے مدرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ کہاں ہے پیر کیسے ہیں بہت اچھی ہے اسٹائل مجھے لگی سوامی جی کی آج میری بندی نہیں ہے کیونکہ صبح صبح ہی وہ کل کی لگی ہوئی تھی تو وہ اتر گئی جیسا کہ میں بتا رہی تھی میری فیوریٹ دیدی سے بات کری میں نے بہت اچھا لگا اور یہاں پر برتن برتن میں جمانے مٹکی بھڑ لی میں نے اور میرے فیلاوڑا اور آرہول میں وہ سمیٹا کروں گی یہاں پر ویملا نے باہر دھولائی کری ہمیشہ ہر بار میں دھوتی ہوں بٹ اب اس بار پانی ڈالنا ہے تو میں کر دیتی ہوں تو کوئی بات نہیں جب میں اس کو بیٹی مانتی ہوں تو بیٹی اتنا سا تو کری سکتی ہے تو باہر پور ایک ایریا یہ دھویا ہے اور پڑوس میں بھابی جی کی ادھر بھی گندہ ہو رہا تھا تو یہ بھی دھویا ہے اگل بگل میں گئے کبھی کوئی نہیں ہوتا ہے یا کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں بھابی جی سوہ سوہ شاید شوپنگ کرنے گئی ہے تو یہاں گندہ اور آتا تو یہاں سے بھی میں نے پورا دھولوا دیا اور پودھوں میں پانی چھڑکوا دیا کیوں پودھیں بھی سکھے ہوئے تھے اور باہر پوری روڑ تک پانی میں نے چھڑکاؤں دلوایا ہے اگر جو ہے ادھر والے پڑوسی بھی نہیں ہوتے ہیں تو میں دیپک بھی لگاتی ہوں اور بینا کہے ہی میں دھو بھی دیتی ہوں دونوں طرف سائیڈ میں دونوں طرف پڑوسی کہ میں ایسے ہی کرتی ہوں ہر سال ایسے ہی کرتی ہوں اور پھر ویملا نے یہاں اسوک کے پتے توڑے ہیں کیونکہ آج جو ہے لڑکیا تھوڑی بہت میری ہیلپ کرے گی باندھر وال بنانے میں ریڈی میٹ لائیں گے ویسے تو سوامی جی بٹ میں ڈیکوریٹ کرتی ہوں تھوڑا بہت تو وہ میں بناوں گی اور میرے اسی چینل پر میں نے باندھر وال کئی تیرے کی بنانا بتا رکھا ہے آپ وزیٹ کیجئے گا یہاں میرے اولموسٹ کام ہو گئے اور میں نے بیسن نکال آئے تھالی میں تبھی اچانک سے ویملا آ گئی تھی کیونکہ وہ اس کو صوبہ ابھی کسٹمر نہیں تھے اور سایت ساری لیڈیزیں کام میں لگ رہی ہوگی اور سبھی کی چھٹی آئے تو ویملا یہاں سے یہاں پر میں نے بھنڈی اور دونوں طرح کی گو بھی وغیرہ منگائی ہے تو وہی سبجی لے کے آئی ہے وہ اور کپڑے لائیے یہاں پر تو یہ سارے کپڑے جو ہے لے کے آئیے سات آٹھ ڈریس ہے تو بس میں لڑکیوں کو جو ابھی صوبہ والا بیچ آ رہا ہے کیونکہ یہ جیسا ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ دو لڑکیوں کو میں صوبہ بلال رہی ہوں مینو اور نیشہ کو اور مونکہ کو میں دن میں بلاتی ہوں کیونکہ دن میں ویملا اکیلی پڑ جاتی اس لیے کیونکہ دن والا جو بیچ ہے وہ ساری لڑکیوں کا میں نے ابھی بند کر رکھا ہے تو یہ دیکھیں کتی کلر فول ہے اور کتی سندھر سندھر ڈریس ہے تو انہی ڈریس میں سے ویملا کو اور تینوں کو نیشہ کو اور ان کو پسند کرواؤں گی تو لڑکیوں کو میں نے فون کر دیا ہے وہ نیچے سے آ رہی ہے تک تک میں لگا رہی ہوں یہاں آٹا تو یہاں بیسن لیا ہے میں نے اور اس میں نمک اور سونف ڈالا ہے سونف بھی ڈالوں گی اور دھنیا پاوڈر میرچی پاوڈر یہ ڈالا ہے میں نے جو بیسک ریگولر مسالے ہوتے ہیں وہ مطلب اس میں ڈال دیئے میں نے آپ ایک چھٹکی سوڑا بھی اس میں ڈال سکتے ہو بٹ میں نے نہیں ڈالا تھا اور اس میں جو ہے میں تیل ڈالوں گی ریفائنڈ تیل موین کے لیے اور آپ اس کو دہی سے بھی اور یا چھاس سے بھی جو ہے اس کو گوٹ سکتے ہو آٹے کو تو بس بیچ میں تھوڑا سا کھڑا کر دیا میں نے اور یہاں ڈال رہی ہوں میں تیل اب اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مسلیں گے اور دیکھیں گے تب تک موین ڈالیں گے تب تک کہ وہ موٹھی نہ بننے لگ جائے آٹے کی یہ دیکھئے guys اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ بیسن میں پانی بہت کم لگتا ہے تو کئی ہیں آپ ایک دم سے زیادہ پانی مٹ ڈال دینا تو اس کی اس آٹے کو لگا کہ مٹھری بھی بنا سکتے ہیں اور سانکھے بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر سانکھے بناوں گے کیونکہ مٹھری کے لیے ایک ایک کوری کو بیلنا پڑتا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ پروبلم ہے اور یہ یہ والی جو ہے کوئی بھی نکھائے گا only سوامی جی کھائیں گے کیونکہ سوامی جی کو بیسن کی بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں میں نے ڈالی ہے یہاں پر آپ اس میں اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں اور بس اب اس کو اچھے سے مسل مسل کے وہ کریں گے اور آٹا میں نے پھر میں نے لگا لیا تھا اور ڈھک کے رکھ دیا اور ادھر میرا موبائل گر گیا 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 تو وہی کلپ میں کاٹ نہیں پائی اور میں دکھا رہی تھی کہ میں ان کے لیے انگوٹیاں لے کے آئے یوں لڑکیوں کے لیے تو وہی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو سوٹ لے کے آئی یہ ویملا تو بس اب اس میں سے سلیکٹ کرنے ہیں میں یہ نیچے گئی تھی لڑکیوں نے سلیکٹ کر لیے اوپر آ گئی تھی اور یہ دن میں مونی کا بیچ آیا تھا تب ابھی میں پارلر میں ہوں اور یہاں پر یہ مونی کا سلیکٹ کر رہی اپنے لیے سوٹ اور ویملا لائیے میرے لیے بھی ویملا بول رہی میں ایک آپ بھی لے لوں پلیز تو بس میں بھی اس بھی سلیکٹ کروں گی اور میں نے بولا ویملا میں موٹی ہوں یہ سوٹ میرے نہیں آئیں گے بولے میں میں فول سائز والے بھی لے کے آئی ہوں اور بس یہاں پر مونی کا سلیکٹ کر رہی ہے یہ کلپ تھوڑی اُلٹی ہو گئی گئی آپ سمجھ بلوگ ہوتا ہے تو ایک گھنٹے میں ہو جاتا اور یہ بلوگ بہت لمبا ہے اور یہ رنگ میں لے کے آئی ہوں ہر سال میں چاندی کی انگوٹھی دیتی ہوں لڑکیوں کو مٹھائی دیتی ہوں اور دیپک دیتی ہوں اور ڈریز دیتی ہوں دیکھتے جائیے آپ کہ میں اب کی پانی میں چینی گھول رہی ہوں کیونکہ بیچ بیچ میں جیسے مجھے موقع ملتا جا رہا میں ویسے ویسے کام کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں آٹا لگا رہی ہوں تو بس اس میں چینی کا پانی ملاتی جا رہی ہوں میں آپ چاہو تو ڈائریکٹ سونف نہیں کھاتے تو میں نہیں ڈالا ہے آپ اس میں سونف ملا سکتے ہو اور بس اس آٹے کو بھی لگا کے اور ڈھک کے رکھ دوں گی جیسے بیسن کا آٹا مجھے بیسن گیلہ لگ رہا چاسنی کیا سوری چینی ملائی تھی تو اس میں بورا ملا رہی ہوں اور اس کے بنا دوں گی میں پوئے تو اس میں چھنہ ہوا گی ملا کے رکھ رہی ہوں جب سوامی جی آئیں گے گی گرم گرم جب سوامی جی آئیں گے آج سوامی جی سوک پر اکلے ہیں میرا بھتیجہ راکی بھی چلا گیا اور بھی بھائی جو بھی تھے وہ سب گاؤں جا چکے ہیں دکان کی صفائی کروا کے اور یہ دیکھیں یہ کرتی پسند آئی ہے مینو کو اور یہ پسند آئی ہے نیشا کو تو یہ آپ کو میں کھول کر رہی ہوں اور بہت اچھا کپڑا تھا گائز ایک کوٹن کی تھی اور ایک مکمل جیسا کپڑا تھا وہ کالا والا یہ والا جو نیلا نیلا سا ہے بس اسی میں چاندی کی رنگ رکھ رہی ہوں اور دیپک رکھوں گی اور یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ لیے ہے کیونکہ سگون کے لڈڈو رکھنے ہوتے ہیں گائز ہر بار تو میں رسگ لے دیبے مانگواتی ہوں بٹ لڈکیا کہتی ہے مہم آپ اتتا خرچہ مت کیجئے آپ ویسے بھی سماج سیوہ کرتے ہو اور ہمارے جو ہے میٹھائی کوئی کھاتا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں شاگون کے حساب سے چار چار لڈڈو دیے ہیں لڑکیوں کو اور ہر سال تو ہم آس پڑوس میں بھی مٹھائی بانٹ تے بٹ ابھی اس سال سے ہم نے بند کر دیا گائز جو ہے سوچتے کہ خوشیہ سبھی ایک ساتھ مل کے باتے تو جیادہ اچھا ہے بٹ جو ہے اس سال سے ہم نے آس پاس میں دینا تو بند کر دیا اور بس میں لڑکیوں کو جروعت مند کو ہی میں پھر دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے دیپک رکھ دیئے ساتھ ساتھ کیونکہ دیپک میں ہر سال باتتے ہوں کیونکہ دیپک میرے کو باتنا اچھا لگتا ہے تاکہ گھر میں خوشیاں آئے اور دیپک بھی جلائے اور بہت اچھا رہتا ہے اور دینا بنتا ہے سال بھر میرے لڑکیا کام بھی کرتی ہے مطلب یہاں پر رہتی ہے لیکن میری نیشل کے کلاسے سے اور جو ہے یہ لڑکیا ان تینوں نے میری جو جرورت کے ٹائم میری help کری ہے دیپاولی کی سیزن کے ٹائم اس لیے جو ہے میں جرور دوں گی ان کو اور یہ پینے کی تب مجھے خوشیہ ملے گی یہاں پھر میں اوپر آگئی تھی بیچ بیچ میں بھنڈی کی سبجی بنائی کیونکہ کھانے کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ نیچے میں کپڑے اپڑے دیکھے پھر اوپر آگئے ملے پیک کرے کیونکہ لڑکیوں کا جانے کا ٹائم ہونے والا ہے اس لیے پھر میں بنائی یہاں پر چپاتی ساری لوے بنائی ہے میں بھنڈی کی chai مٹھری میں نہیں کھاتی ہوں ویسے تو ساکھے کیونکہ میدہ میرے لئے نقصان کرتا ہے اور یہ بھنڈی کی سبجی میری بن کے تیار ہو گئی بہت یمی اور جو ہے ٹیسٹی بھنڈی بنی ہے آج میں نے اس کو ہنگ سے چکا لگیا گئی میرے پاس لیسن ختم ہو چکا تھا اس لئے آج لے کے آؤں گی سبجیا اور میرے بلوگ کو آؤ اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت بڑی خوشی اور دوسرا یہ بھی شیئر کروں گی ہم سام کو تیار ہو کے کہاں جا رہے ہیں اور میرے بلوگ اسی طریقے سے سپورٹ کیجئے اور یہاں پر سوامی جی آگئے تے تو انہی سرب کری مٹھائی کیلئے انہوں نے منا کر دیا تھا کیونکہ سبح ناستے میں کھا گئے تھے اور یہاں رات کے چھولے رکھے رائز رکھے تو وہی گرم کر کے بچے لیں گے بھنڈی ہم تھوڑی دیر بعد کھائیں گے کیونکہ وہ دونوں کر رہے تھے پڑھائیں اور جو میں کیسے دیپاولی مناتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ پلیز مجھے اسی طریقے سے لائک سسکرائب شیئر سپورٹ کیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن تو وہ بھی دانپون کرتے ہیں تو وہ کپڑے کھریدنے گئے ہیں اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ساکھے تو جو بیسن کی تھی وہ ہی تو یہ تھوڑی ٹیڑی باقی بلی ہے کیونکہ ٹائٹ ٹاٹا لگ گیا تھا میرے سے تو گول میرے سے نہیں ہوئی بٹ تلنے بٹ وہ پوچھتے ممی آپ ٹھیک ہو تو میں جھوٹ بول دیتی ہوں بیٹا میں ٹھیک ہو نہیں تو وہ کام نہیں کرنے دیں گے بنا ریڈی میٹ لے آتے ممی اور ایسے سوامی جی کرتے بنا نہیں دیتے یہ میٹھے والا کرنے لگ گئی میں تو یہ سکر بارے کا آکار دیا ہے میں آپ چاکو کی ساہتہ سے بھی کر سکتے تھوڑا سا پارلر فری ہوا اور مونکا آئی اور میں نے مونکا سے بنوا یہاں پر تھریڈنگ یہ ہے میری جو ہے بیسٹ سٹوڈنٹ مونکا جیسے کی مینو ہے آرتی ہے اور جو میرا بیچ والا گروپ تھا ویسے ہے نیشہ ہے تو میری بہت ہی آگیا کاری اور بہت کر لیا سوٹ تو اسی کے لئے لڈو پیک کرے ہے دیپک پیک کرے ہے اور انگوٹی میں نے اس کو پینا کے دیکھ لی بیٹا جیسے تمہارے اونگلی میں آئے ویسے لیلو تو سب نے انگوٹھے کے لئے لیے تو بس وہ ہی پیک کر دیے پھر میں آگئی اوپر اور اوپر چھت تو کلی دھو دی تھی تو جو ہے اس کے لئے تو میرے کوئی ٹینشن نہیں تھی اور یہ لوہے کی سب بنی ہوئی اوپر جانے کے لئے تو اسی کو میں نے دھویا ہے تھوڑا سا اور یہاں پر اور بس یہاں پر چھت دھو کے اور کپڑے بغیرہ سکھا روم کا گیٹ جالی والا ہے تاکہ مکھی مچھر اندر نہ گسے اور دونوں گیٹ ویسے تو اور پیچھے پیڑ پودے ہیں میں تو کبھی کبھی پانی پیلاتی ہوں سوامی جی پیڑ پودے کو پانی پیلاتے ہیں گائز اور گرمی میں دونوں ٹائم پیلاتے ہیں اور چڑیا کا گملا بھرتے پہلے ہم لوگ اوپر کے چھت پہ چڑیا کا گملا بھرتے تھے بھرتے کبوتر کو ڈالتے تھے اوپر چھت پہ بلی نے کبوتر مار دیا دو پھر ہم پاپ لگتا ہے جانور مرتے پکشی مرتے سوری تو پھر ہم نے بند کر دیا دانا پھر میں باہر ڈال کے آتی اور یہاں میں دھونے لگے تھوڑی مٹی اور دکھ دی تو بس میں پانی کم آرہا تھا ماشین میں تو میں نے بھر بھر کے ڈالا اور کپڑے نچوڑ نچوڑ کے میں سکھا رہی ہوں اُلٹے خریدے مٹھائیاں وغیرہ لی ہوگی اور کسی نے سونے کے جیور لیے ہوں کسی نے واہن لیے ہوں کئی طرح کی چیزیں ہیں جو سب ہی لیتے ہیں اور جو ہے کیا کیا تیاری آپ لوگوں نے کیے گھر کو کیسے سجایا ہے تو بس وہی اور یہاں پر میں دھو پیڑ کری بالکنی کی تو ایک کلپ تھوڑی ادھر ادھر ہو رہی اس لئے آگے پیچھے ہو رہی کبھی بالکنی کی آرہی کبھی ادھر کی آرہی بٹ ہاں یہ ہے کی میں چھتو سارا دھو 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 آگئی تھی اور یہاں پہ بھر چڑڑیا کے گملے ماربل کا گملہ لارکھ ہے سوامی جی نے ایک اور وہی ہے اور ایک میں نے مٹکی کھراب ہوئی تھی تو میں بنانا بھی بتایا تھا کس طریقے سے بناتے اور میرے اسی چینل پہ لڈو برفی باندروال رنگولی اور موم کا دیپک اور آپ کیسے جو بنا سکتے ہو شیئر کر کیجئے گا یہاں سام کا ٹائم ہو گیا تھا اور اس میں تھوڑے سے اس کے بیچ ڈال دیئے باج رکھے اور پھر یہاں پر نیچے آگئی اور ویملا کو بولا سب طرف لگاؤ اور یہ بس یہ سب طرف جو ہے یہ رکھ رہی ہے یہ دیکھ سب طرف اس نے دیپک لگا اور اچھا بھی لگتا ہے یہ دیکھ یہ بس یہاں پر ویملا دیپک لگا رہی ہے اور آدھے تو ایک بار ایک تھالی میں لگا دیئے یہ ہمارے اور پڑوسی کے بگل میں لگانے جاری تو دونوں پلر پر رکھے اور گیٹ پر لگا دیا ایسے جب ادھر والے پڑوسی نہیں ہوتے تب بھی میں لگا تھی اور آج تو وہ ہیں اور کبھی لیٹ ہو جاتے تب بھی میں لگا دیت تھی ویسے میں اب بلوگ کرتی تو تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہوں اور پر سو بھی میں تھوڑی سی لیٹ ہوگی دیپک لگانے میں کیونکہ میں ویملا کا بھائی آیا تھا رام بابو تو اس سے بات کرنے لگ تھی اور اسی لیے اور پھر یہاں پر پھر اوپر آئی اور پھر سے کوئی آگیا رام بابو آیا اور پھر سے کوئی آگیا تھا ملنے اسی ٹائم تو میں باتیں کرنے لگ گئی تو وہ لیٹ ہو گئی اور چلیے یہاں پر یہ دیکھئے جو ہے پھر میں نے یہاں پر گیٹ میں دیپک لگ دیا ویملا سے اور اچھا لگتا ہے کنیا سے لگواتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہو گئی میں اس کو بٹیا مانتی ہوں تو اچھا لگتا ہے مجھے بٹیا ہے گھر کی تو بس یہ اوپر چھت پہ بھی رکھ آئی تھی پاپا جی کمرے کے باہر بھی رکھتے ہیں تم ساتھ جی میں بھی رکھتے ہیں اور پاپا جی کی والکنی میں اور سب جگہ رکھ آگئی تھی میں اور یہ میں خوشی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میرا کمپیوٹر کا ڈپلوما جو میں نے بیسک کورس اور جو ہے ڈی ٹی پی کرا تھا سائن وزارڈ کرا تھا تو یہ کورس میں نے کرے تھے سال بر کے دیکھیں مدوبالہ سوامی ڈپلوما کمپیوٹر اور گوڈ ورک اور یہ میرے کو ملائے بہت بڑی خوشی ملی ہے بھائی آپ بہت بہت دل سے دھنی واد اور بہت سالو باد ملائے گائز اور اب شیخ بھائی نام سرکہ بھائی 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 دل سے اور یہ ایم 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 شیئر پاس سے نہیں کی تھی دیکھ میرا فوٹو تو میں یہ بھی اب میرا فورت ایم میں کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ ہی آپ کے شیئر کر رہی ہوں پھر سے کہہ رہی ہوں جو ہے اب شیخ بھائی آپ کا دل سے بہت بہت دھنی واد اور بھائی کی پوری فیمیلی بہت اچھی ہے اور ہمارا جو ان کے ساتھ سمبند ہے بہت اچھا ہے بھائی بہت اچھے کوپریٹیو نیچر کے ہیں اور یہاں میں تیار ہوئی ہیں دیکھیں نیو نیو ڈریس پین کے سوامی جی لگا رہے ہیں لوک اور سوامی جی نیو ٹی شیئر پینا ہے میں نیا مانگل ستر پینا ہے اور ہم نکل گئے کہیں کہ آگیا گیا کہ ہم کہا جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں ویٹ کر ہوں سوامی جی یہاں پر اچھا آرہا ہے کلر اور جو میرے ڈریس چمک رہی ہوں مانگل ستر تھوڑا لگ رہا ہے مجھے اور سوامی جی سوامی جی ساتھ ایک ویو لوں اتنی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے کیونکہ مجھے سیلفی وغیرہ لینا نہیں آتا گائز ابھی سال بر سے مجھے موبائل چلانا آیا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے گردن کو ہلا ہلا کہ میں اپنا پوز دے میرا پورا پوز لے تو مجھے موبائل پکڑنا آنی رہا ہے سیلفی سٹک ہم لوگ جو لوگ کر دیا تو میں نکال آنے سیلفی سٹک یوز کرنا بھی مجھے اتنا آتا نہیں ہے اس لیے موبائل گھر جاتا ہے اس میں سے اشارہ سے بتا رہے ہیں کہ پکڑ دیکھ کیے گا تو تینک یو سو مچ گائز اور میرے دوسرا والا چینل ہے شوشل ورکر مدھو والا سوامی سوامی اس کو بھی پلیز لائک سسکرائب شیئر سپورٹ کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے کو ملے اور